دوستو ایک بھائی نے ایک نیل گاہ کا چھوٹا بچہ ساتھ ایک یا دو دن کا تھا جو اس کو ایک جنگل میں پڑا ہوا مل گیا اور اس کو اٹھا کے لیایا اور گھر لاکر اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا اور وہ چھوٹا بچہ آج آپ کے سامنے کس طرح سے تھیلی سے دودھ پینے کی کوشش کر رہا چھین چھین کر اور ان کے ساتھ ایسا گھل مل گیا اب دوسرا ایک دوست سنیل جی جو ان کے پاس آئیں گے وہ دودھ پلانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بچہ دودھ پیتے تک ہی ان کے ساتھ رہے گا اس کے بعد چھوڑا کے اور اس بھائی کے پاس چلا جائے گا یعنی کی ایک چھوٹا بچہ جو جنگل میں اکیلا ان کو پڑا ہوا ملا تھا اس کو اٹھا کے گھر لے آتے ہیں اور وہ سب کچھ جنگل میں رہنا اور جنگل کا جیون جینا بھول چکا ہے اور یہ دیشی دودھ تھیلی کا جسے ہم کہتے ہیں تو یہ کسی پدار سے بنا ہوا اس کی ایسی عادت پڑ چکی ہے اس بچے کو جو ایک دن میں کئی کلو یہ سنیل بھائی آیا اور اس کو دودھ پلانے کی کوشش اب یہ اپنے ہاتھوں سے کرے گا لیکن یہ بچہ دودھ پینا شروع کرے گا جیسے ہی دودھ تھیلی سے ختم ہو جائے گا اور ان کو چھوڑ کر جو ان کے دوست کا ہیں یا مالک کا ہیں ان کے پاس بھگ جائے گا اور جدھر جدھر وہ بھگیں گے ان کے پیچھے دوڑتا رہے گا اور یہ ویڈیو ریکوڈ کر کے یہ میرے دوست سنیل جنہوں نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس کو یوٹیوب پر آپ کے لئے اپلوٹ کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی ہو جو یہ جنگلی جانبروں کو اتنا پیار دیتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دوستو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی ان جنگلی جانبروں سے لگاؤ رکھے اور ان کی شیوہ کریں تاکہ جنگلوں میں جنگلی جانبروں کی شنکھیا بھٹے اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھو اب اس کے پیچھے دوڑنے لگیا تھنکس دوستو ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لئے